اسلام علیکم ویڈیو ویڈیو میں آیا تھا کہ میں موٹو بلاک کے اوپر کروں گا تو اسی سیریس کی ایک اور ویڈیو جو موٹو بلاک کی ہے جو پہلا سیکشن ہے جو ہم لوگ ڈی جی آئی کا اسمو ایکشن فور جو ہے اس کو کنیکٹ کروائیں گے ڈی جی آئی مائک کے ساتھ جس کی میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم شو بھی کیا تھا ڈی جی آئی مائک اور اس کے ساتھ ہم مائک یوز کریں گے لا ویلکم رویرہ مائک اور بھی ڈی جی آئی کا اپنا مائک ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں اس کی سیٹنگ کرنا اور دیکھتے ہیں کہ یہ کام کیسے کرتا ہے اور اس کی گین بغیرہ کی سیٹنگ اور باقی ساری چیزیں ساتھ ساتھ چیک کرتے ہیں چلیں جی سو فرینڈ یہ ہے میرے پاس اسمو ایکشن فور سب سے پہلے اس ایڈاپٹر کو اس کے اندر اجیسٹ کرنے کے لیے مجھے اس کی یو ایس بی سی کا یہ پورٹ کھولنی ہو یہ اس کو کھولنے کا بڑا آسان سا طریقہ ہے آپ اس کو یہاں پہ لاکر اور بڑے آرام سے ایسے کلک کریں تو یہ ڈور اوپن ہو جاتا ہے اس کا کوئی پرابلم نہیں ہے ایسے کینسٹرم بغیرہ کا یہ ٹوٹنے کا اور پھر ہم نے اسی ڈی جی آئی اسمو ایکشن فور کو لیا اور اس میں لگا دیتے ہیں لگانے سے پہلے میں آپ کو دکھا دوں اس کو آن کر کے کہ اس کا کوئی ایکسٹر مائک نہیں لگا ہوا کوئی کچھ نہیں ہے یہ آپ اسے دیکھ رہے ہیں تو ابھی میں اگر سیٹنگز میں جاتا ہوں دیکھ لیں کہ اس کا کوئی مائک بغیرہ نہیں کوئی کچھ نہیں لگا ہوا اس کا پرو اپشن جو ہے اس کے اوپر سے مجھے کوئی چیز مائک اپشن اویلیبل نہیں ہے اسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس کا پرو اپشن آن ہے اس میں کوئی مائک نہیں ہے اس کا بائی ڈیفاؤلڈ مائک آن ہے صرف جسے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تو لیٹس سی میں نے اس کو اس کے مائک کی اپشن کی جگہ پہ لے کر آیا یہ یو ایس بی سی اور اگزیکٹلی اس یو ایس بی سی پورڈ پہ میں نے اس کو لگانا ہے ابھی آپ یہاں ایک کنک کی آواز سنیں گے یہ اور یہ پوری طرح ایجسمنٹ ہو گئی ہے اس کی اب مائک اس کے ساتھ لگ گیا ہے یہ پوری طرح اور اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی سائٹس میں چلا گیا ہے جس کی وجہ سے یہ کافی سکیور ہو گیا ہے اس کا کوئی ایشو نہیں ہوگا یہ سائٹوں سے بھی اگر میں یہاں پہ کوئی ایسی چیز لگا لوں جو اس کو وارٹر پروف کر دے تو یہ بھی پوسیبیلٹی ہے لیکن ابھی میں ویٹ کر رہا ہوں اپنے سیکنڈ کیمرے کا جب میرا سیکنڈ کیمرہ آ جاتا ہے تو پھر ایک کیمرے کو میں ایسا فکس کر سکتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں ٹیسٹنگ کرنا چاہتا ہوں اس کی ساری تو یہ ایک پوسیبیلٹی ہے جو میں بتا رہا تھا کہ اس کے اوپر ایکسرا گم بغیرہ لگا کر آپ اس کو پوری طرح سائٹوں سے وارٹر پروف کر سکتے ہیں یہ بھی ایک پوسیبیلٹی اس کی بنتی ہے کیونکہ ابھی تک ڈی جی آئی نے یہ کہیں نہیں ٹیڈل دیا کہ یہ وارٹر پروف ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا کیسے ہے ڈی جی آئی ابھی تک صرف یہ ہی کہتا ہے کہ اگر ڈور اوپن ہو گیا ہے تو یہ کیمرہ وارٹر پروف نہیں رہتا چلیں اب میں اپنا جو مائک ہے ابھی بھی میں پھر آپ کو دکھاتا ہوں اس کو لگانے کے بعد بھی اب یہ دیکھیں مائک کا اپشن آن نہیں ہوا ابھی تک تو ابھی میں مائک کا جو یہ کیبل ہے اس کو ابھی اوپن نہیں کر رہا لیکن اس کو میں ویسے ہی اجیسٹ کرتا ہوں اس کے اندر تاکہ آپ لوگوں کو نظر آ سکے یہ آپ دیکھ رہے ہیں جو ہی مائک کیبل اس کے ساتھ لگے گی مائک کو کنیکٹ کر دی ہے ایسے ایسے آپ اوپر یہ گرین بار کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ گرین بار موف کر رہی ہے جیسے جیسے میں بولتا ہوں گرین بار موف کرتی ہے سہ ساتھی اس کی سیٹنگ میں جاتے ہیں جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ میں آپ کو دکھاؤں گا تو یہاں پہ یہ مائک کی سیٹنگ آگئی ہے دیکھیں میں نے پرو کا پٹن دوبارہ سے آن کی ہے تو یہ مائک کی سیٹنگ ہے مائک کی سیٹنگ میں آپ کو یہاں دو چیزیں ملتی ہیں چینل جو ہے وہ سٹیڈیو ہے اور دوسرا گین کی اوپشن ملتی ہے اب یہاں پہ گین کو کلک کرو تو گین زیرو سے لے کے زیرو پہ آپ اس کو مائنس ٹونٹی تک بھی لے کے جا سکتے ہیں اور اس کو پلس میں آپ ٹھٹی تک بھی لے کے جا سکتے ہیں تو یہ اس مائک کے ساتھ آپ آرام سے اجسمنٹ کر سکتے ہیں پلس ٹھٹی ٹو مائنس ٹونٹی ابھی ہم سٹارٹ کریں گے زیرو گین کے ساتھ اور پھر ٹیسٹنگ کرتے جائیں گے ساتھ اپ ٹو مائنس یا پلس جتنا بھی ہوگا ہم مختلف شارٹس لیں گے رائٹ کریں گے ایک پیچ کے اوپر اور دیکھیں گے کہ کہاں پہ آواز کی اجسمنٹ صحیح جا کر ہوتی ہے اور اس کو ایزی لی ہم نوائز کینسلیشن سے اس کا سارا کچھ ایکٹیف کر کے پھر ہم اس کو ٹیسٹ کریں گے کہ کیسے یہ ورکنگ اپنی جگہ پہ پروپر کرتا ہے کہ ہمیں آواز جو ہوا کا شور ہے وہ اتنا زیادہ مسئول سنا ہو ہم بعد جو کریں وہ کلیر آواز کیمرے تک پہنچے سارا کچھ تو میں اس کیمرے کو اجسٹ کروں گا اپنے اس ہیلمٹ کے ساتھ جو میرا ایک سلائٹ کا ہیلمٹ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ہیلمٹ پہ میں نے آر ایڈی اجسمنٹ کر دی ہے اس کے جو سیٹنگ ہے ساری اس کے اوپر تو اس کو ایزی لی اجسٹ کر سکتے ہیں آپ ایسے جیسے یہ دیکھیں میرے پاس ہے اور میں اس کو اس کو لے کر جاتا ہوں یہاں پر اور یہ ایزی لی میگنیٹک ہے اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسا یہ آپ نے دیکھا یہ کلک کی آواز اور یہ کنیکٹڈ ہو گیا اب اس مائک کو میں اس کے ساتھ رول کر کے ہر طرف سے اس کو گھما کر اس کی تار کو اور پھر یہیں سے اس کو سامنے سے نیچے والی سائٹ سے چین ماؤنٹ کے اندر سے ہوتا ہوا اس کو اجسٹ کر لوں گا اس مائک کو اندر والی سائٹ پہ تو چلیں رائیڈ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے کام کرتا ہے اس کی آواز کا اس کا سسٹم کیسا ہے کتنا آواز کا شور آتا ہے ہوا کا شور آتا ہے ہوا کا شور آتا ہے اور یہ سارا کچھ چیک کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم کیسے اجسمنٹ باقی اس کی کر سکتے ہیں چلیں جی رائیڈ کرتے ہیں ابھی میں نے جو ٹیسٹنگ شروع کی ہے اس میں گین جو ہے وہ زیرو پہ ہے مائک کا جو گین ہے وہ زیرو پہ ہے اور فور کے ریزولوشن ہے اور وائزر بند کر کے میں چلا رہا ہوں ابھی تو آپ بتائیں کہ آواز کیسی آ رہی ہے سارا کچھ کیسے سیمنٹی کی میری سپیڈ ہے اس وقت تقریباً سکسٹی ٹو سیمنٹی کی درمیان میں تو آواز کیسی ہے وائزر کے ساتھ آ رہی ہے میں تھوڑے تھوڑے دیر کے بعد گین کو چینج کروں گا تقریباً پلس فائیب اور مائنس فائیب کی طرف میں جاؤں گا زیادہ وان ٹو کی طرف تو نہیں جا سکتا وہ پھر ہم بعد میں جس کر سکتے ہیں کہ وہ گین کیسا ہونا چاہیے لیکن ابھی فیلال میں اس گین کو پلس فائیب کے ساتھ اٹیچ کر رہا ہوں تو ابھی فیلال گین جو ہے وہ زیرو پر ہے اور آج ایک اچھا موسم ہے تو میں کہا چلیں یہ ٹیسٹنگ پوری کر لیتے ہیں تو ابھی وائزر بند ہے میرا سامنے وائزر کلوز ہے گین زیرو ہے اور ویڈیو ریزولیشن 4K ہے وائٹ ہے راک سٹیڈی ہے دیکھتے ہیں کہ کیسی اس کی آتی ہے تھوڑی سی انٹرپشنز آپ کو آج ہوگی ویڈیو میں آواز کی ساؤنڈ کی کیونکہ میں یہ ویڈیو بغیر کسی ایڈیٹنگ کے اپلوڈ کروں گا تاکہ آپ کو صحیح پتہ سے پتہ چل سکے کہ کون سی ریزولیشن اور کون سی سیٹنگ جو ہے وہ بہترین ہے آپ بھی اپنی ٹیسٹنگ کر سکتے ہیں لیکن ایک میری طرف سے ایک ٹیسٹنگ ہے جو ایک سے دوستوں نے پوچھا تھا تو میں نے اس بیس پہ یہ ٹیسٹنگ سٹارٹ کی ہے ابھی میں یہاں پہ 50 کی سپیڈ پہ جا رہا ہوں وائزر کو میں نے اوپن کر لی ہے اور دیکھتے ہیں کہ ابھی آواز کیسی ہے اور ابھی بھی وائزر اوپن ہے اور ان باؤنڈ ایریاس کے اندر سے گزر رہا ہوں تو وائزر اوپن ہے سپیڈ چیک کر لیں آپ کہ سپیڈ کیسی ہے سپیڈ جو ہے اس کے اس کے بعد ابھی بھی سپیڈ جاستہ کی ہے وائزر کو میں نے پھر سے کلوز کر دی ہے سپیڈ ابھی 50 پر ہی ہے اور اب سپیڈ بڑھاتے ہیں سپیڈ کو میں نے 70 تک لے کر گیا ہوں اور دیکھیں کہ وائزر کی کیسے آ رہی ہے سارا کچھ گین کے ساتھ اس کی سیٹنگ کیسی ہے آج موسم تھوڑا کافی بہتر ہو گیا ہے دوبا غیرہ نکلی ہے تمپریچر ہائی ہے تھوڑا سا آج تو اچھا ہے لوگ نکلے ہیں باہر گھوم پھیر رہے ہیں تھوڑا سا انجوائیمنٹ کر رہے ہیں ساتھ ساتھ تھوڑا سا انجوائی ساری چیزوں کے ساتھ چال رہا ہے میں سپیڈ کو ہندرڈ پہ لے کے جاتا ہوں اور چیک کرتے ہیں کہ آواز کا کتنا شور ہے گیم زیرو پر ہے اور کہاں تک یہ اپنا صحیح دیتا ہے یہ ویڈیوز بغیر ایڈیٹنگ کے میں اپلوڈ کروں گا اور دیکھتے ہیں آپ کا پتہ چل جائے گا کہ کس قدر آواز کا شور ہے یا کس قدر کم ہے تو آپ ڈیسائیڈ کر لیجئے گا کہ آپ جہاں رہتے ہیں وہاں کی ہوا کے حساب سے موسم کے حساب سے آپ اس کو کہاں پہ ایجسٹ کر سکتے ہیں تو جی اب یہ جو گین ہے میں نے سیٹ کر دیا مائنس فائیو پر اور میری سپیڈ ہے جی سیونٹی وائزر کلوز ہے باقی ساری سیٹک سیم ہے فور کے وائیڈ انگل اور راک سٹیڈی گین کو میں نے مائنس فائیو پر کر دی ہے اور دیکھتے ہیں کہ آواز کا طور کیسا ہے اور کیسا چلتے ہیں سورت موسم ہے اور کیا زورت اس رائد ہے اور رائیڈرز اس ہے وائزر کلوز ہے سپیڈ فیفٹی ہے گین جو ہے مائنس فائیو ہے اب آپ دیکھیں کہ آپ کا آواز کیسی محسوس ہو رہی ہے اور کیسی اس کا ہو رہا ہے ریزولیشن اور باقی ساری چیزیں بھی کیسی آپ کو آ رہی ہیں مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا لکھ کر کہ کون سی گین کی سیٹنگ آپ کو اچھی لگی ہے کون سی ریزولیشن سیٹنگ آپ کو بیٹر لگی ہے گین سیٹنگ صحیح ہے آپ کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سیٹنگ گین کی صحیح ہے پرفیکٹ ہے بات کرنے کے لیے میں بالکل نورمل بات کر رہا ہوں اس لیے آج ائر برڈز بھی نہیں لگائے تاکہ میں نورمل بات کروں تاکہ مجھے بھی میری آواز سنائی دیتی رہے کیونکہ نورمل جب ہم سپیڈ سپل جاتے ہیں تو ائر برڈز کی روز پڑتی ہے تاکہ ہوا کا شور کانوں میں محسوس نہ ہو لیکن یہاں پہ کیونکہ آج مجھے یہ ٹاکر نہیں جی تو اس لیے میں نے ائر برڈز نہیں لگائے تاکہ میں بالکل نورمل بات کروں جب آپ ائر برڈز لگا لیتے ہیں تو آپ کو اپنی آواز بہت کم سنائی دیتی ہے تو ایسے جیسے آپ شاوٹنگ کر رہے ہیں انچا بور رہے ہیں بہت زیادہ تو ایسے چل رہا ہوتا ہے تو اس لیے میں نے بالکل نورمل اس کے اوپر چلا رہا ہوں ائر برڈز کے بغیر ہی تاکہ جو بھی کانوں میں آواز آتی ہے تو مجھے نیچرلی نورمل محسوس ہو نورمل ریلائزیشن کے ساتھ چل رہی ہو یہ سارا کچھ اور جی اے جی سیٹنگز ہیں ابھی میں سپیڈ لیتا ہوں ہنڈر تک تو پھر دیکھتے ہیں کہ آواز کیسی آپ کا محسوس ہوتی ہے ابھی مائنس فائیو ہے سپیڈ اراؤنڈ ہنڈر کے جا رہی ہے اب آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کا آواز کیسی محسوس ہو رہی ہے جو کہ سیٹنگ کیسی ہے اراؤنڈ ہنڈر پہ آپ کا آواز کیسی محسوس ہو رہی ہے یہ سیٹنگ بیٹر ہے یہ زیرو کے ساتھ بیٹر ہے ابھی ہم مائنس فائیو پہ تیسٹنگ کر رہے ہیں اس کے بعد گین کی تیسٹنگ اگلی تیسٹنگ جو سٹیپ ہوگا وہ مائنس ٹین ہوگا تو یہاں سے ہی میں ریلائز کروں گا کہ کونسی سیٹنگ میرے لیے صحیح ہے تو مجھے واپس 50 پہ آنا پڑ رہا ہے اوکے جی گین جو اب ہے وہ مائنس ٹین پر ہے وائزر کلوزد ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ آواز کیسی آپ کو محسوس ہوتی ہے اس کو ہنڈر پہ لے کے جا رہا ہوں اب آواز کیسی آپ کو محسوس ہو رہی ہے گین مائنس ٹین ہے اب مجھے بتائیے گا کہ آپ کو آواز کیسی ریلائز ہو رہی ہے کہ آواز کا کتنا شور ہے کتنی زیادہ اس کی فاور ہے اور مجھے پھر واپس سلو پہ آنا پڑا اوکے جی اب سپیڈ جو ہے وہ 50 ہے اور اب آپ کو میری آواز کیسی محسوس ہو رہی ہے یہ چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں ہیں چھوٹے چھوٹے بریجز ہیں ہری انڈر پہ تھا اس کی وجہ سے کافی زیادہ پانی کا پریشر ہے پانچیں رکی نہیں رہی تھی لاسٹ ٹائم پر تو اس وجہ سے بھی کافی زیادہ یہاں پہ رہا ہے ویسر کلوز ہے جی 50 کی سپیڈ ہے اراؤن 50 اور گین مائنس 10 مجھے بتائیں کیسی آواز آپ کو محسوس ہو رہی ہے چلیں جی ابھی آپ کو ابھی بتائیے گا کیسی آواز لگ رہی ہے مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کون سا گین آپ کو صحیح لگ رہا ہے گین کی سیٹنگ کہاں پہ آپ کو محسوس ہو رہی ہے کہ یہ بالکل صحیح ہے اور کون سی سیٹنگ آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے فیچرز میں میں اپنے ولاکس کے لیے یہاں پہ آواز کی سیٹنگ بلکل اچھی محسوس ہو رہی ہو تو میں وہ سیٹنگ ایجیسٹ کروں اپنے لیے یہ میں کیبل کے ساتھ ٹیسٹ کر رہا ہوں کیبل مائک کے ساتھ اور اس کے بعد میں دوبارہ سے ٹیسٹ کروں گا ڈی جی مائک کے ساتھ وہ بعد میں کریں گے ابھی یہ صرف میں جو ڈی جی آئی کا مائک اللہ ویرہ میں ایک ہے اس کے ساتھ اس کی ٹیسٹنگ کر رہا ہوں اور ڈی جی آئی اڈاپٹر کے ساتھ گین مائنس ٹین ہے اس طرح اوپر بھی انہوں نے مجھ لگتا ہے موٹر ویپر بھی انہوں نے اوپر سامنے نظر آ رہا ہے کہ اوپر بھی کوئی کنسٹرکشن چاہ رہی ہے لگتا ہے جرمنی کے سارے جو بریجز ہیں نا جو پول ہیں جرمنی کے جتنے وہ سارے ایک دم ہی خراب ہو رہے ہیں سامنے سے باہر ایر جگہ بریجز کوئی روپیئر کیا جا رہا ہے بس گین اب ہے جی مائنس ففتین پر مائنس پندرہ پر گین ہے اور اب آپ کو آباز کا کیسا محسوس ہو رہا ہے آباز کیسی آ رہی ہے آپ کو اور یہ شپٹے یہاں کیا کر رہے ہیں سامنسنگ راؤنگ یہاں کیا کر رہا ہے یہاں کیا کر رہا ہے اور آپ یہ بتائیں آپ کو میں عویزر کلوز ہے گین مائنس ففتین ہے آپ کو کیسا محسوس ہو رہی ہے اور کیسا آ رہی ہے ساری چھوٹا سا آف روڈ والی جگہ جا رہی ہے پر ہم نہیں جا سکے ہاں لیگا پڑا ہے حالی یہ ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے اوہ چھوٹا سا ہرن بچارہ مار دیا کسی نے ہرن کا بچہ چھوٹا سا ہرن مار گیا ہے اوہ واو کدرے پیارے سرسوں کے کھید ہے جی ہے تھوڑی سی دھوپ لگی ہے تو گلد گلد سرسوں کھل کے باہر آ گیا تھارا یہ زبردست اللہ کی قدرت ہے یہاں بیو ہے میرے سامنے جو بیو ہے نا کیا بیو ہے واو اور یہ سارے کھید بہت خوبصورت خوبصورت سے ہیں کتنے پیارے پیارے یہ کھید ہیں سارے واو یہ کافی بڑا کھید ہے کسی کا اور اس نے وہ آفر رکھ ماشااللہ بہت لمبا کھید ہے اور کافی بڑا زیادہ اس نے لگایا ہوا ہے سرسوں بھی شیر ڈیان سامنے رکھیں کھید دیکھتے دیکھتے کہیں کر اس سے میں باہر ہی نہ چلا جاؤں کیونکہ اتنا خوبصورت بھی ہوا ہے یہ پہلی جب یہ کھید سرسوں اکتی ہے نا تو کھید ہریالی جو ہوتی ہے نا وہ اپنا ہی نظارہ دے رہی ہوتی ہے اس وقت کیا زبردست ویوز آ رہے ہوتے ہیں دیکھنے والے ہوتے ہیں وہ جی اب جین کی سیٹنگ مائنس ٹوئنٹی اور جو باقی سیٹنگ ہے وہ سارے کی ساری سیم ہیں مائنس ٹوئنٹی گین کی سیٹنگ اب آواز آپ کو کیسی محسوس ہو رہی ہے یہ اس کی لاسٹ مائنس کی یہ لاسٹ سیٹنگ ہے اس کے بعد ہم دوبارہ جمپ کریں گے پلس فائیو کی طرف یہ اس کی لاسٹ سیٹنگ ہے جو مائنس میں ہے ہم یہاں آگئے ہیں بیشن آبون میں موٹر بائیکرز از میں نے کہا بہت نکلے ہوئے ہیں آج آگے پیچھے سے بائیکرز آ رہے ہیں آ رہے ہیں گھوم پیر رہے ہیں ایسے بھی لوگ کافی زیادہ نکلے ہوئے ہیں موسم بہتر ہونے کی وجہ سے اوکے اب آپ کو یہ آواز کیسی محسوس ہو رہی ہے کمینٹس میں بتائیے گا کہ کون سی سیٹنگ آپ کو اچھی لگی کہاں پہ آواز بہترین ہے کہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ سیٹنگ میں آواز جو ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن ہوا کا شور بہت زیادہ ہے تو ان ساری سیٹنگز کو آپ دیکھئے گا اور مجھے بتائیں کہ کہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ تیس سپیڈ پہ یا ہلکی سپیڈ پہ کون سی سپیڈ پہ کون سی چیز صحیح جا رہی ہے ابھی تو ہم لوگ کیونکہ سرکی کے زون میں ہیں تو یہاں پہ آواز صحیح ہوگی لیکن باہر جا کے پتہ جلتا ہے کہ آپ کی جب ہوا کا پریشر بنتا ہے زیادہ تو پھر محسوس ہوتا ہے کہ آواز کی سپیڈ کتنی بیٹر ہونی چاہیے اور کہاں تک ہونی چاہیے یہ سارے علاقے ہیں جربنی کے بہت خوبصورت یہ نیا سڑک بنا دی ہے انہوں نے اندر سے پہلے جاتی ہی تھوڑی سی انہوں نے انہوں نے مچ بیٹر کر دی ہے that's good اور یہ چیک کھڑا ہے میں لگتا ہے ابھی کچھ افتہ پہلے ہی بنایا گیا ہے یہ اس کو صحیح کیا گیا ہے تو اس کی کنڈیشنز بتا رہی ہیں آپ بیو چیک کریں نیچے لوگوں کے فارم ہوسز ہیں جہاں وہ گوڑے بغیرہ لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں اب آپ کو ٹیلی سیٹنگ لگ رہی ہے مائنس ٹونٹی گین کے ساتھ اب آز کیسی ہی پتا چاہ رہی ہے میں بلکل نورمل بات کر رہا ہوں سپیڈ اراؤنڈ ہنڈر ہے آپ کو کیسی یہ لگ رہی ہے ہوا کا شور محسوس ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا کیسے آپ کو یہ لگ رہا ہے کیونکہ یہ ویڈیو ٹوٹلی ان ایڈیٹ ہوگی میں یہ ویڈیو آپ نے اس ویڈیو کے بعد بنا رہا ہوں جب میں نے اپنے سارے کلپس دیکھے تو اس میں مجھے پتا چلا کہ جو پلس میں گین جاتا ہے جب تو موٹر بائک کے ساتھ وہ بہت زیادہ آواز کا جو شور ہے بہت زیادہ پیدا ہو جاتا ہے بہت زیادہ noise destruction ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ نہیں سن پائیں گے میں آپ کو دکھانے کے لیے دو کلپ بیچ میں ڈا رہا ہوں آپ خود دیکھ لیجئے گا ایک بہت شورٹ کلپس ہیں مازر چاہتا ہوں لیکن آپ لوگوں کو صرف دکھانے کے لیے کہ وہ کتنی زیادہ آواز کا پرابلم ہے تو وہاں دو شورٹ کلپس ڈا ڈا رہا ہوں آپ انہیں دیکھ لیں اور آپ کا احساس ہو جائے گا کیوں میں نے وہ ویڈیوز ریلیٹ کرتی تھی تو باقی مجھے مائنس میں زیادہ اچھا لگا ہے لیکن آپ کو بیسائیڈ کر لیں کہ کون سا آپ کو اچھا لگا ہے پلیس ٹیل می ان دے کومنٹس تینکیو اب آپ لوگ آواز کرتی آتی ہے اور ہواہ کا شورٹ کتنا محسوس ہوتا ہے اب ہم نے جی گین کو سیٹ کر دیا ہے پلس ٹونٹی بر اب آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کو ہواہ کا شورٹ کیا سا محسوس ہو رہا ہے اسلام علیکم فرینڈ تو ہم پاپس آگئیں ویڈیوز کو کڑا کر دیا ہے جو اس ویڈیو کے بعد آپ مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو کون سا سی سیٹنگ اچھی لگی میری اس کے اوپر میں نے دیفرنٹ سیٹنگز کو ٹیسٹ کی ہے جو آپ کو سیٹنگ اچھی لگتی ہے اس کے بارے مجھے بتائیں کونسی آپ کو سیٹنگ اچھی لگی ہے اور وہ ہی سیٹنگ پر ہم ٹیسٹ کریں گے اس کو پلس مینس کر کے ایک دو گین کو پلس مینس اوپر نیچے جیسے مینس 5 یا تو مینس 6 یا مینس 7 یا مینس 4 کر کے بھی ٹیسٹ کریں گے آنے والے دنوں میں تو ساتھ ساتھ وہ میں چیکنگ کرتا رہوں گا آپ دیکھیں آواز کا جو آپ کو ملے زیادہ ہوا کا شور نہ آئے اور نوائز کانسلیشن وغیرہ ہر چیز صحیح کام کرے تو یہ آج کی ویڈیو اسی چیز کے بارے میں تھی کیا اچھا لگا آپ کو کیا برا لگا پلس کمینٹس کر کے ویڈیو مجھے ضرور بتائے گا اللہ حافظ تو کارکیگا